موسکر 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 جب تک گری منتری بنے رہیں گے تب تک راج میں کسی بھی ماملے میں نشپکش جانچ نہیں ہوگی پولیس نے بتایا کہ باون کلے کی لگزری آڈی کار میں سوار لوگ دھرم پیٹ علاقے میں ایک بیر بار سے واپس لوٹ رہے تھے پولیس نے کار میں سوار دو لوگوں کو گرفتار تو کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھانے سے ہی دونوں کو زمانت بھی دے دی اس ماملے میں کیول تیزی سے گاڑی چلانے کا ماملہ درج کیا گیا ہے آر اوپ لگ رہا ہے کہ کار میں چندرشیکھر باون کلے کا بیٹا سنکیت باون کلے بھی سوار تھا سنجی راؤت نے پوچھا ہے کہ منکہ پر پل پر گھٹنا ستھل سے بھاگنے والے سنکیت باون کلے اور اس کے ساتھی کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ ایف آئیار میں باون کلے کے بیٹے کا نام کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جانکاری کا نسار بھاجپا چندرشیکھر باون کلے کے بیٹے نے کثیت طور پر شراب پی کر ناگپور میں دو لوگوں کو گمبھی روپ سے گھائل کر دیا سنجی راؤت نے دعوی کیا کی کار کی نمبر پلیٹ ہٹا دی گئی تھی راؤت نے دعوی کیا کی کار باون کلے کے نام پر ریجسٹر ہے اس لیے حادثے سے جڑے ہوئے سبھی ثبوت مٹا دیے گئے اور کارن یہ ہے کہ گری منترالے ڈیویندر فرنویس کے پاس ہے اور باون کلے بیجے پی کے پردیش ادھیاکشہ راج میں ہونے والے ہیں چناؤ اس لیے ان کے بیٹے کو صاف بچا رہا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اکیلے اسی معاملے کی بات نہیں ہے جب تک ڈیویندر فرنویس گری منتری کی کلسی پر بیٹھے ہوئے اور رشمی شکلہ پولیس مہانے دیشک کے کلسی پر تب تک راج میں کسی بھی معاملے میں نشپکش جانچ نہیں ہو سکتی اس حادثے کے بعد اگلے دن یعنی دس ستمبر کو چند شکھر باون کلے نے خود سوکار کیا کہ آڈی کار ان کے بیٹے سنکیت باون کلے کے نام پر ہی ریجسٹر ہے گاڑی چاہے میرے بیٹے کے نام پر ہو یا کسی اپرادی کے نام پر ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ کہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس کو بینا کسی پکش پات کے درگھٹنا کی گہن اور نشپکش جانچ کرنی چاہیے باون کلے نے کہا کہ جو لوگ دوشی پائے جائے ان پر آروپ لگائے جانے چاہیے اور ان کے خلاف اچھت کاروائی کی جانے چاہیے میں نے کسی بھی پولیس افسد سے بات نہیں کیا کون مانے گا اس کو یہ فائی آر تک میں نام نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کانون سبی کے لیے سمان ہونا چاہیے چاہے وہ راجنیت سے سمند رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو کانون سب کے لیے برابر ہو کوئی ماننے کی بات ہے ایسا مانتے ہیں کیا دیکھئے بھاجپا کے لیے یہ کانڈ مصیبت اس لیے ہو گیا ہے کہ پونے کانڈ کے بات بہت زبردست ہنگامہ مچا تھا کلیانی نگر علاقے میں 18-19 مئی کے رات 17 سال 8 مئینے کے ناوالی گھر اروپی نے بائیک سواد سوفٹ ویئر انجینئرز یوک یوتی کو ٹکر مار دی تھی اس گھٹنا میں دونوں کی جان چلی گئی تھی بعد میں پتا چلا تھا کہ گھٹنا سے پہلے لڑکوں نے جم کر داروپی تھی وہ لڑکا ایک ارب پتی بیلڈر کا بیٹا تھا اور دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ڈھائی کروڑ روپے کی لگزری کار پورشے چلا رہا تھا جو اینائیل بورڈ نے 22 مئی کو ناوالی گھا روپی کو بال سودھار گری بھیج دیا تھا اس گھٹنا کے بعد مکہ منتری ایک ناچندے کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا تھا اسی لیے 52 کے بیٹے کی کار سے ہوئے حادثے نے بھاجپا کو دباؤ ملا دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے بیجے پی پردیش عدیقش کو صاف بچا لیا ہے اور آگے بھی اس ماملے میں کچھ ہونے والا نہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آٹکل 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹکل آٹکل 19 انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جانالیسٹ نمسکار